اگر ہمارے نبی پاک اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر ان کے اگلے شاگردوں پر یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائی میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا یمشی تکفیاں و یقارب الخطا آپ تھوڑا کندے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے کھلا پاؤں نہیں ایسے نہیں قریب پاؤں چھوٹا کندے چھکے گئے گردن آگے تھوڑی اور چال میں تیزی اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا آپ آم چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی زمین سکڑتی تھی تو آپ ایسے چلتے تھے اور اوپیشے بھاگتے تھے آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل و نظرہ الملاحب اب یوں دیکھتے تھے ایسے نہیں دیکھتے تھے حیاء کی وجہ سے بلکہ یوں دیکھتے کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے ہیں صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو ایک ابو بکر اور ایک عمر بس دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا جب آپ کی نظر شرم و حیاء ایسے تھے کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا مفتی حامی صاحب مجھے کہیں مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا اس دوت تو میرے گول بھی نہیں مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب اتنی میری طاقت ہے لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو اب یوں کرتے تھے پورا مڑتے تھے اس کی طرف پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ اب یوں کرتے تھے پورا میں قربان جاؤں اس موبائل میں کتنی بد اخلاقی تھیلائی ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا وہ موبائل دیکھ رہا وہ خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی یہ گھروں میں 99.9 فیصد بلکہ سو فیصد ہو رہا ہے فون پر لگے ہوئے ہیں چھوٹا ماسوں بچہ ماسے بات کا وہ فون پر لگے ہوئے ہیں ہاں ہاں بول کیا نہ سنو دی بھائیہ سنو دی بھائیہ بھاوک نہیں آپ نے زبا کر دیا عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں یہ لفظ عربی کا ہے توجہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے یہ توجہ کی تاہ ہٹاؤ تو نیچے اسے وجہ نکلتا ہے وجہ چیرے کو کہتے ہیں توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے آل کر میری طرف چہرہ کر کے بات کر میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے سینہ بھی اس کو دیتے تھے چہرہ بھی اس کو دیتے تھے جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے داڑی پکڑ کے یوں بڑھ جاتے تھے یہاں ٹیک اس کو نیک اور یوں پکڑ تھوڑا دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے غم کی نشانت آپ کسی دکھ میں ہیں کسی غم میں ہیں سبحانہ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے ایسے کرتے تھے پورے ہاتھ کے اشارے تھے ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے یوں کرتے تھے جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مارکے بیٹھتے تھے عطیات صرف نماز میں آپ کی ہے باقی آپ چوکڑی مارکے بیٹھتے تھے اور پوری محفل میں ٹانگنی پھیلاتے تھے چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگنی پھیلاتے تھے کبھی عزت دیتے تھے سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے عزت دیتے تھے اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں یوں کرتا رہتا ہوں یہ میری بچپن کی عادت ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی آپ دوران گفتگو یوں فرمائے کرتے ہیں یہ آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں انہاں آپ یہاں یہاں ہاتھ ہوتا تھے اور آپ یوں یوں فرماتے رہے ہیں کیا صحابہ تھے یہ ہر شائع ہم تک پانچا سبحان اللہ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے ڈانٹ پڑ وہ بھی نہیں ہے اس کو برداشت کیا ہے اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر کیا یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں اُبھر آتی تھی وہ ایسے 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 کرتے ہیں بینہما ارقن یدرہ الغدب تو اسے اندازہ ہوتا تھا غصے میں کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لانتان کرتے ہیں آپ کیا کرتے تھے ادھر سے ابو حریرہ آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے من تصر لنفسی لا یغضب لنفسی ومن تصر لہا ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کے ڈانڈا پٹکیں تو جب ادھر سے آ رہے ہیں ابو حریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اساتھی یوں ہو جاتے تھے بس ادھر سے انس آ رہے ہیں آپ ان پہ ناراض ہیں دیکھتا ہی اب یوں ہو جاتے تھے بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتا پہلی بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتا ہے اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا اتنی چھوٹی چھوٹی بات میرے نبی کے کوئی بات چھوٹی نہیں ہے لیکن جیسے فرض اور ہے فرض کفایہ اور ہے واجب اور ہے سنت موقدہ سنویے ساری ایسے ہی میرے نبی کا ہر عمل عظیم و شان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو چھوٹا تو کوئی نہیں آپس میں تقابل کے یعنی یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں عشق سے تعلق محبت سے تعلق ہماری جماعت گئی حافظہ بات وہاں میں وہ کلامیں بیان کر رہا تھا علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہو گئے تھے کسی کام تو نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آئے ہوئے اس میں سارے چلے گئے ہیں تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا پھر وہ جو جیج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چوتری صاحب آئیتے ویلے بیٹھے ہو وہ جا کے گال سن لو وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے انہوں نے کہا چلو ویلہ بیٹھا سننا ہوا میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی نو بکریاں تھیں ان کے نام عجوہ سقیہ برکہ ورسہ زمزم اطلاع اطراف غیصہ قمرہ نو بکریاں دسوں بکرہ یم اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی یہ احسان عظیم ہے ان حسنیوں کا جو واقع ہے اس کا توقیم توقیم موسیقا موسیقا موسیقا